بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ ریلز شارٹس اور ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں دیکھتے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے اور اگر آپ ریلز شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو پھر ذرا ٹھہ جائیے کیونکہ آپ سے کچھ بہت اہم باتیں کرنی ہیں اس لیے کہ یہ موضوع شاید ہماری زندگیوں کا سب سے اہم موضوع ہے اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا سب سے زیادہ حصہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں تو کیا یہ ویڈیوز ہمارے لیے فائدے مند ہیں یا پھر نقصان کا باعث ہے تو ہم ان کا معاظنہ کریں گے کہ کتنے نقصانات ہیں ریلز شارٹس یا ٹک ٹاک دیکھنے کے اور کتنے فائدے ہیں تو فائدوں سے آغاز کرتے ہیں میں چونکہ خود بھی کانٹینٹ کی تلاش میں اکثر ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں اور اب یہ تقریباً ایک habit بن چکی ہے ایک عادت بن چکی ہے یا یوں کہہ لیجے کہ ایک addiction بن چکی ہے کہ ایک کے بعد ایک ریل ایک کے بعد ایک شارٹ یا ایک کے بعد ایک ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے ہم مستقل سکرول کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے کہ آج کے دن میں میں نے جو دو سو تین سو ریلز شارٹس یا ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھی ان سے میں نے کیا سیکھا یا ان ریلز شارٹس اور ٹک ٹاک ویڈیوز میں سے مجھے کیا یاد رہا تو شاید مجھے کوئی ایک چیز بھی یاد نہیں رہی کیونکہ ایک کے بعد دوسری ویڈیو دوسری ویڈیو کے بعد تیسری ویڈیو کسی بھی ایک ویڈیو میں موجود پیغام کسی بھی ایک ویڈیو میں موجود کانٹینٹ کو جانچنے پرکنے اس پر سوچنے اس پر غور کرنے یا اسے ذہن میں یاد رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا اس لیے کہ اگلی ویڈیو ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہے تو کیا ان ویڈیوز سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں جواب ہے نہیں کیا ان ویڈیوز سے ہماری یاد داشتوں میں کچھ اچھا اضافہ ہو رہا ہے جواب ہے نہیں کیا یہ ویڈیوز ہمیں یاد رہتی ہیں جواب ہے نہیں نقصانات کیا ہیں اس پر میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بھی ان تجربات سے گزر رہا ہوں اور آپ سب بھی ان تجربات سے گزر رہے ہوں گے سب سے بنیادی بات کہ ہم اب ان ویڈیوز کے نشے میں مقتلع ہو چکے ہیں ہمیں عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے اگر کچھ دیر کے لیے ہمارا فون ہم سے دور کر لیا جائے یا کچھ دیر کے لیے ہماری زندگی میں شامل لوگ ہمارے فیملی کے لوگ ہمارے دوست آباب ہم سے کہیں کہ یار پریز ریلز دیکھنا بند کریں ہم سے کچھ بات کر لیں تو ہمیں ایک عجیب سی کوفت ہونے لگتی ایک عجیب سا چرچرہ پند ہونے لگتا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم اور آپ ریلز شارٹس اور ٹک ٹاک ویڈیوز کی اڈکشن میں نشے میں مقتلع ہو چکے ہیں ہم اور آپ دن میں دھائی ہزار سے تین ہزار بار اپنے فون کو چھوٹے ہیں صرف اس بے چینی میں صرف اس کیوراسٹی میں کہ نیا کیا دیکھنے کو ملے گا نئی چیز کیا ہوگی نئی ویڈیو کونسی ہوگی نیا کانٹینٹ کیا ہوگا تو دھائی ہزار سے تین ہزار بار ہماری توجہ ہمارے موبائل فونز کی جانب مبزول ہوتی ہے ہم دن میں سات سے آٹھ گھنٹے کم سے کم موبائل فونز پر سرف کر رہے ہیں جو ہمارا کام ڈیزرف کرتا ہے جو وقت ہماری فیملی ڈیزرف کرتی ہے جو وقت ہماری میموریز ڈیزرف کرتی ہیں جو وقت ہمارے فرینز ڈیزرف کرتے ہیں بدقسمتی سے وہ وقت ہم موبائل فون کو دے رہے ہیں ایک سب سے بنیادی بات کہ آپ اور ہم موبائل فون کے اور ان ایکچول ریلز کے شارٹس کے اور ٹک ٹاک ویڈیوز کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں دوسری بات ہم سب کی یاداشت پر ہماری میموری پر بہت برا اور منفی اثر پڑ رہا ہے اس لیے کہ میں نے اس وی لاغ کے آغاز میں بھی آپ سے کہا کہ آپ کو کتنی ریلز کتنے شارٹس یا کتنی ٹک ٹاک ویڈیوز یاد ہیں اتنا ڈیٹا ہماری میموری میں مستقل سٹور ہو رہا ہے کہ جسے ہمیں ریکال کرنے کا وقت بھی نہیں ہے جسے ہم عام زندگی میں استعمال بھی نہیں کر سکتے جو ہماری یاداشت کا ان ایکچول حصہ بھی نہیں بن رہا لیکن وہ ہمارے میموری بینک کو بھرتا چلا جا رہا ہے ہماری یاداشت مستقل طور پر ایسے غیر ضروری ڈیٹا سے بھرتی چلی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری یاداشت کمزور ہو رہی ہے ماضی کے مقابلے میں آج کے انسانوں کی میموری بہت کم ہے ایک گانا آتا ہے کچھ وقت کے لیے وہ ہٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہماری یاداشت سے کھو جاتا ہے ایک نظم، ایک غزل، ایک کتاب دوستوں کے ساتھ گزارا ہوا کوئی وقت فیملی کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحات سب ہماری یاداشت میں سے اتنی جلدی محب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی جگہ غیر ضروری ڈیٹا غیر ضروری ویڈیوز غیر ضروری کانٹنٹ مستقل طور پر لیتا جا رہے تو ہم نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم بدقسمتی سے میموریز نہیں بنا رہے ہیں ہماری یاداشت پر بہت منفی اور گہرا اثر ہو رہا ہے ویلز، شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھنے کا ہمارے تعلقات میں درارے پیدا ہو رہی ہیں ہم دوستوں سے دور ہو رہے ہیں ہم اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی میموریز کریئٹ نہیں کر رہے اور پھر ظاہر ہے جب سات گھنٹے آپ اپنے موبائل کی سکرین کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کام کا بھی زیان کر رہے ہیں آپ اس کام کا بھی نقصان کر رہے ہیں یعنی آپ اپنی ڈیوٹی سے اپنی جوب سے اپنے پروفیشن سے اپنے کام سے بھی دیانتداری نہیں برت پا رہے اس لیے کہ ہم ایک نئی طرح کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ نشہ ہے موبائل کی سکرین کا نشہ وہ نشہ ہے ریلز کا نشہ وہ نشہ ہے ٹک ٹاک کا نشہ اور وہ نشہ ہے شوٹس کا نشہ اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ جب ساتھ سے آٹھ گھنٹے مستقل نظریں ٹکائے ہوئے نظر بھی کمزور ہوگی نظر کمزور ہوگی تو آپ آساب کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوں گے پھر مستقلا جب آپ ایک کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو کے درمیان کوئی وقفہ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں تک کہ صحیح معنوں میں سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ہوتی ہم سانس لینا بھول جاتے ہیں ہم صرف اس لیے سانس لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے ہم صحیح معنوں میں برید نہیں کر رہے ہوتے آکسجنٹ ہمارے جسم کے مختلف فرصوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ جب گھنٹوں ریلز شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کچھ دیر تھیرنے کا گہرا سانس لینے کا سوچنے کا غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تو الٹی ویٹی آپ ٹھیک سے سانس تک نہیں لے رہے ہوتے آپ ایک عجیب و غریب سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں مستقل ایک ہی پوزیشن کے اندر ایک ہی طرح سے ٹک ٹکی باندھ کر ریلز شارٹس اور ٹک ٹاک کو دیکھنا آپ کو سٹریس میں مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ آپ اپنی توجہ کو ایک جگہ پر خاص وقت کے لیے مرکوز رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر کچھ سیکنڈ کے بعد کوئی نئی چیز چاہیے تو آپ کوئی بھی کام توجہ سے کرنے کی صلاحیت سے آہستہ آہستہ محروم ہو جاتے ہیں ہم ہر اس بات پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں ان شارٹ ویڈیوز میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی زندگی کو امپریکٹیکل کر لیتے ہیں ناقابل عمل ہو جاتی ہے ہماری زندگی ہم وہ عدویات استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ہم وہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جن سے ہماری جلد ہمارا چہرہ ہمارا جسم مکمل طور پر بھدہ ہو جاتا ہے ہم وہ معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی سو الٹی میٹری مس انفرمیشن کے ذریعے ہماری زندگی بھی امپریکٹیکلٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے ہم سب جتنے لوگ یہ ویڈیو اپ تک دیکھ رہے ہیں ہم سب یہ سب کچھ بدقسمتی سے کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے بہت مشکل اس لیے کہ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پلیس فون رکھ لیں کچھ بات کر لیں تو آپ کو کوفت ہوئے لگتی آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں چر دوروں اس کے اوپر اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دوں اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سب سے قریبی چیز یعنی آپ شاید کچھ دیر کے لیے ویڈیوز سکرول نہیں کریں گے تو کچھ رک جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی دنیا ٹھہر جائے گی ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے بہت مشکل ہے آپ سونے سے پہلے بار بار اپنا فون اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر کچھ دیر میں آپ کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے فون کی طرف بڑھتا ہے اور دن میں ایسا بہت بار ہوتا ہے سو کیا اس ایڈکشن سے چھٹکارہ ممکن ہے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آپ کو بار بار ایفٹ کرنی ہوگی آپ کو گہرے سانس لینا ہوگی آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وقت دینا شروع کرنا ہوگا آپ کو کتابوں کی طرف لوٹنا ہوگا ایسی بہت ساری چیزیں کہ شاید میں بات کرنا ہوں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ناقابل عمل ہیں لیکن یقین جانئے کہ یہ عادت شوٹس دیکھنے کی ریلز دیکھنے کی ٹک ٹاک دیکھنے کی ہمیں اس دنیا سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ کر دے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی میمریز ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ الٹی میٹی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پر مصبت اثر ہو تو کچھ بھی کر کے اپنے اس ٹائم کو محدود کرنا ہوگا جو ہم شوٹس ویلز اور ٹک ٹاک پر سرف کر رہے ہیں